موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم کا نارویجن ہم منصب سے رابطہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم وزیر آزم کا کہنا ہے کہ نارویج کا فیصلہ دوسرے ممالک کو بھی پیروی کرنے کی ترقیب دے گا پاکستان تائیوان پر چینی موقف کی اصولی حمایت کرتا رہے گا چینی شہریوں پر حملے میں اغوان سرزمین استعمال ہوئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اغوان عبوری حکومت کے ساتھ تہشتگردی کا معاملہ اٹھایا ہے ہمیں پتہ ہے کونسی طاقتیں چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں آئی ایم ایف کی پاکستان کو مل کر کام کرنے کی یقین دہانی مارات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی کی تجویز آئی ایم ایف کا دور گوشت کی قیمتیں مارکٹ پر چھوڑنے کا مطالبہ کہ الیکٹریک روزے اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے شرجیل میں من کا کہنا ہے کہ بجلی کی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے بجلی کی فراہمی والے ادارے اپنے لالچ اور نا اہلی کی سزا غریب عوام کو دیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration وزیر آزم محمد شہباز شریف نے نوروے کے ہم منصب جوناس گہر سٹور سے ٹیل فون پر باتچیت کی اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراحا وزیر آزم محمد شہباز شریف نے نوروے کے ہم منصب جوناس گہر سٹور سے ٹیل فون پر باتچیت کی اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراحا وزیر آزم شہباز شریف نے رفا اور غزہ کے حوالے سے آئی سی جے کے حالیہ فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا اور اس پر مکمل اور موصل عمر درامت کرنے مشرق وستہ میں دیر پر آمن کی حوالے سے دو ریاستی حل کی اہمیت پر زور دیا وزیر آزم آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹیلی فون گفتگو کے دوران دونوں رہنماوں نے تجارت سرمایہ کاری تعلیم اور قابل تجدید تمانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے کے عظم کا عادہ کیا اس کے علاوہ رابطے میں رہنے اور جلدی ملاقات کرنے پر اتفاق کیا وزیر آزم شہباز شریف نے مزید کہا ہے کہ ناروے کی طرف سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ بہادر فلسطینی عوام کے لیے امید اور یک جہتی کا مضبوط پیغام دے گا جو اسرائیل کی بربریت اور ظلم و چبر کو برداشت کر رہے ہیں امید ہے کہ ناروے کا فیصلہ دوسرے ممالک کو بھی پیروی کرنے کی ترغیب دے گا جس سے ریاست فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کی راہ ہموار ہوگی شہباز شریف نے پاکستان اور ناروے کے درمیان ایک اہم رابطہ قائم کرنے اور دونوں ممالک اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرنے میں پاکستانی نجات نارویجن باشندوں کے کردار کا اعتراف کیا اور اپنے نارویجن ہم منصب کو جلدہ جلد پاکستان کا دارہ کرنے کی دعوت بھی دی وزیر آزم نے مزید کہا ہے کہ عالمی برادری کو اپنی توجہ کشمی کے مظلوم عوام کی حالت ازار پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے جو کہ گزشتہ سہرے سات دہائیوں سے وحشیانہ قبضی اور بنیادی حقوق کے خلاف فرزیوں کا شکار ہے قبل ازی اپنے ایک بیان میں وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک چائنہ پالیسی پر عمل پیرا ہے پاکستان تائیوان کو عوامی جمہوریہ چین کا ناقابل تنسیق حصہ تسلیم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ قومی تحاد کے لیے پاکستان چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ تائیوان میں نامنہات انتخابات یا خود ساختہ حکومت کی منتقلی تائیوان پر حق کا ایک تبدیل نہیں کرتی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا ہے کہ چینی شہریوں پر حملے میں اغوان سرزمین استعمال ہوئی اغوان سرزمین استعمال ہونے پر ہمیں سخت تشویش ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا کہ چینی شہریوں پر حملے میں اغوان سرزمین استعمال ہوئی اغوان سرزمین استعمال ہونے پر ہمیں سخت تشویش ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا چینی شہریوں پر پلان کر کے حملہ کیا گیا پاکستان نے اغوان عبوری حکومت کے ساتھ دہشتگردی کا معاملہ اٹھایا ہے محسن نکوی نے مزید کہا کہ ابھی تک اغوان عبوری حکومت سے اچھے نتائش نہیں آ رہے ہم نے سرحت کی سیکیورٹی کو بھی بڑھایا ہے ہمیں پتا ہے کون سی طاقتیں چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں دہشتگرد اغوان عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ سرہ دیلاکوں میں ٹی ٹی پی جیسے دہشتگردوں کو سپورٹ پناہم کی جا رہی ہے اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سے شواہد موجود ہیں وشام حملے میں پانچ چینی قتل اور ایک پاکستانی شہری شہید ہوا تھا محسن نکوی نے کہا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے نئے ایس او پیس بنائے ہیں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں اگلے مہینے وزیر آزم چین کا دورہ کریں گے نیکٹا کے سربراہ رائے تاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی شہریوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے وشام حملہ ٹی ٹی پی نے کیا جس کے تمام شواہد موجود ہیں چھبیس مارچ کو چینی انجینئرز کا کافلہ داسو جا رہا تھا کافلہ داسو کی طرف رامہ دامہ تھا کہ کار میں بیٹھے خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا انہوں نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد کار کے دروازوں میں فکس کیا گیا تھا چینی انجینئرز کی بس تھماکے میں ایک سو پچانس وٹ گہرے نالے میں گر گئی تھی حملے میں استعمال ہونے والی سلور کار کا موڈل دوہزار چھے کا تھا رائے تاہر نے مزید بتایا کہ گاڑی پاکستانی نہیں یہ کار اغوانستان سے پاکستان میں داخل ہوئی حملے کا سارا پلان اغوانستان میں بنایا گیا شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ اغوانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لئے جس کے اوپر ہمیں سنگین تشویش ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامات ناگزیر ہیں مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامات ناگزیر ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان سے مذاکرات کے بعد عالمی مالیاتی فرڈ نے اعلامیہ جاری کر دیا جس میں کہا ہے کہ پاکستان نے آئیم ایف سے نئے قرص پروگرام کی بزابطہ درخواست کی جس پر آئیم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر کی زیرے صدارت وقت نے پاکستان کا دورہ کیا دورے کے دوران پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے تیرہ سے تئیس مئی تک تبریل مذاکرات کیے گئے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے پاکستان میں مرات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی چاہیے آئیم ایف مشن نے پاکستان کی معیشت میں مستحکم گروت کے لیے مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ آئیم ایف ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی پروگرام سے معیشت مستحکم ہوگی عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ ایگریمنٹ کے تحت اہداف پر مکمل عمل درامت کیا ہے حالیہ پروگرام اور اہداف پر عمل درامت ہونے سے آئندہ نئے قرص پروگرام کو سپورٹ ملے گی اعلامیہ میں کہا ہے کہ ملکی معیشت میں گروت اور استحکام کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامات نہ گزیر ہے عالمی مالیاتی فنڈ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی اینڈ ایکسچینج ریٹ کو مناسب سطح پر رکھنا ہوگا اعلامیہ کے مطابق پاکستان میں توانائی کی اس لحات اہم ترین ضرورت ہے توانائی کی پیداواری لاغت کم کرنے اور مہنگائی کے کنٹرول ہونے تک سخت مانیٹری پالیسی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری کارپوریشنز کی کارکردگی بہتر بنانے سمیت سرکاری کارپوریشنز کی ان اچکاری کی ضرورت ہے سبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کیل ایکٹریک روزے اول سے آج تک ایک بیل اکام کھوڑا بنا ہوا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کیل ایکٹریک روزے اول سے آج تک ایک بیل اکام کھوڑا بنا ہوا ہے سندہ سمری سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ بیلنس شیٹ نکالیں دیکھیں کہ بجڈی کی فرہمی کے ادارے کتنا منافع کمارہ ہیں محایدے کے تحت کے الیکٹرک کو کمائے کا ایک فیصد حصہ نیٹورک بڑھانے اور ٹھیک کرنے پر خرچ کرنا ہے بارش ہو یا گرمی کے الیکٹرک کے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں سندہ سمری نے پچھلے دنوں قراردات منظور کی کہ بجڈی کی فرہمی والے ادارے اپنا قبلہ درست کریں ان کا کہنا تھا کہ بجڈی کی فرہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے یہ آئین و قانون کے خلاف ورزی ہے بجڈی کی فرہمی والے ادارے میٹر ریڈنگ کے بجائے محض اندازوں پر بل بھیجتے ہیں عوام بل لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بل کم نہیں کر سکتے قسطیں کر سکتے ہیں سندھ کے دہی علاقوں سو گھروں میں دس ڈیفالٹر ہونے پر پیٹ ایمٹی اتار کر لے جاتے ہیں سبائی وزیر نے کہا کہ کیل ایکٹرک ہیس کو سب کو آئین کے سرہ سر خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کے خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا اسیملی میں بل پاس ہونے پر کیل ایکٹرک نے خط لکھ دیا کہ حکومت کی طرف ہمارے واجبات ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بجڈی کی فرہمی والے ادارے اپنے لالج اور نہ اہلی کی سزا غریب عوام کو دیں عام عوام گرمی کی لہر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں امدحانی مراکس کو بھی بجلی فرہم نہیں کی جا رہی شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ دنیا کے کسی ملک میں بغیر ریجسٹرڈ گاڑی نہیں چلتی ہمارے ملک میں چھے چھے سال تک بغیر ریجسٹرڈ گاڑی چل رہی ہوتی ہے ریجسٹرڈ کرائے بغیر گاڑی اب سڑک پر نہیں چلے گی گاڑے کی ریجسٹریشن اور ٹیکس وقت پر جمع کر آیا جائے تو اہداف کا حصول ممکن ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک